السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں سبینا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں لے آئی ہوئے ایک اور نہیں کہانی لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دپا دیں اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز میرے شورٹ ویڈیوز اور میرے پڑھے ہوئے ناولز پسند آتے ہیں تو پلیز اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں تو یہ ایک اور نہیں کہانی میں لے آئی ہو اور بہت ہی پیاری کہانی ہے چھوٹی سی ہے پہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی تو چلے شروع کرتے ہیں اس نئی کہانی کو تو اس ناول کا نام ہے ارحم اور اس کی رائٹر ہے سائرہ تاریخ ابباسی ایک کہانی ہے ایک ایسے علم کے مطلاشی کی جس نے کم عمری میں ہی روشنی اور نور کی تلاش میں نرل ہو کر گمراہی کی ٹکر میں اپنی جان کی وازی لگا دی مگر شعور جاگر کر دیا بابا بھگولے کا نام سنا ہے دونے میہا تھاکر راج چندر نے لونگی سمیٹتے ہوئے اوچھی آواز سے میہا تھاکر کو اپنی جانی مخاطب کیا میہا تھاکر جو کی اس وقت دکان میں اپنی کرسی پر بیٹھے پان پر چھانی اچھ سجانے میں پان پر چھانی اچھ سجانے میں مصروف تھا اور پاس ہی بیٹھے چندر کو سائیکل ٹھیک کرنے کے حربے بتا رہا تھا کہ راج چندر کی آواز نے اسے چوکنے پر مجبور کر دیا آئے ہائے یہ پھر آٹپکہ ہے بھگوان جانے کے آفت ادری ہے زمین پر میہا تھاکر پان چباتے موہی موہ میں بڑھ بڑھایا ہا راج چندر میں تو اس دنیا میں آنے والے ہر راج مہ راج کے سیوہ کو سیوہ کرو ہوں اس کارن مجھے تو ساری دنیا کے بابا اور کا اتا پتا ہوئے ہیں تھارے خیال میں ہے نا میں میہا تھاکر نے موہ بسورتے ہوئے پان موہ میں دبا کر راج چندر صاحب کو جواب دیا ہا 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 ارے میہا اتنا کاہے کو موہ بسور کر بولے ہے تو دیکھ میہا بابا بھولے کی بات کر رہا ہوں وہ جو ساتھ والے مندیر میں بیٹھتا ہے راج چندر نے میہا تھاکر کا شانہ دباتے ہوئے کہا ہاں ہاں بول چندر سن رہا ہوں اس کے یہاں ایک لڑکا آوے ہے جو روح اس سے جو روج اس سے صبح آتے جاتے آشربات لے ہوئے ہیں میہا تھاکر کے جیسے کان کھڑے ہو گئے اس نے رام چندر کی جانی پھیرانگی سے مڑ کر کہا تو یہ بھلی بات ہوئے ہیں تو اس میں اتنا کاہے کو بکھلا ہوئے ہیں رام چندر نے تھاکر رام چندر نے تھاکر میہا کے آگے سے چھانیاں اٹھا کر موں میں ڈالتے ہوئے تنزیہ مسکرا کر میہا تھاکر سے کہا میہا جی تھارے بھیجے میں ماری بات نہ بیٹھے ہے تھاری ریکھا میں تو فقط تھوسنا ہی لکھا ہے راج چندر نے مزہ کا انداز میں کہا میہا تھاکر نے ناخود بھرے انداز میں رام چندر سے پوچھا اب بتا بھی کیا بات ہے پھر جو تو اتنا تجسس پھیلانے میں وقت ضائع کر رہا ہے میہا تھاکر نے بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا اس نے کل ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے رام چندر نے ماحول کو اپنے کابوں میں کرتے ہوئے کہا وہ کیا میہا تھاکر نے رام چندر کے ذرا قریب ہو کر پوچھا میہا جی میں نے دیکھا کہ اس کے بغل میں بستا ہوئے ہاتھ میں کچھ سفے سفے جیسی چیز تھی میہا جی کو جیسے ساب سونگ گیا تھا رام چندر کی باتوں نے میہا جی کی سٹی پٹی گم کر دی ہوئی تھی گم کر دی ہو جیسے رام اس چھوڑے کو اندازہ نہ ہے کہ وہ یہ پڑھائی وڑھائی کر کے اپنا سمجھ زائے کر رہے ہیں میہا تھاکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہم تو اسے یہ سب نہ کرنے دے ہوئے ہیں سب پڑھ لکھ لے ہوئیں گے تو ہمری اجارہ داری ختم ہو جاوے ہیں چندر جی میہا تھاکر نے چھالیت ہوتے ہوئے کہا وہ چھوڑا اس گاؤ کی مان مریادہ کے خلاف جاوے ہیں تعلیم میں کار رکھا ہے ہم اس کی شکایت پنچایت میں کریں گے پھر دیکھو کون پڑھنے جاوے ہیں گاؤ سے باہر راج چندر اور میہا تھاکر کی یہ چہی مگوئیا پاس بیٹھا چندر چندو بغور سن رہا تھا بظاہر وہ سائیکل ٹھیک کر رہا تھا مگر وہ کان لگا کر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا شام ہوتے ہی کام سے چھٹی کرنے کے بعد وہ سی تھا اپنے دوست ارحم کے پاس تندور پر پہنچ گیا جو اس وقت آٹے کے پیڑے بنانے میں مصروف تھا چندو کو تندور میں آتے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا ارے چندو تم کی دھر کو رستہ بھولے آج آستین سے پسینہ پوچھتے ہوئے اس نے چندو کو مخاطب کیا چندو جس کی ہوا سڑے ہوئے تھے آرام سے ارحم کے کان میں اسے میہا تھاکر اور راج چندر کے ارادوں کی خبر دے دی اور ایک منٹ میں ہی تندور سے وہ ایک منٹ میں ہی تندور سے نکل گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اسے دکان کے نوکروں اور مالک میں سے کسی نے ارحم سے ملتے دیکھ لیا تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی وہ خاموشی سے اپنے کچھے مٹی کے بنے گھر میں آ کر ماں کے پاس بیٹھ گیا ادھر ارحم کے ہاتھ پانپ کھول گئے کیونکہ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا مالی لحاظ سے کمزور ہونے اور کسان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ پنچایت کا سامنہ نہیں کر سکتا تھا وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا مگر اس کے دماغ میں چندو کی باتیں گردش کرنے لگی جو بھی ہو میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اپنی تعلیم ضرور پوری کروں گا ایک دن بڑا آدمی بن جاؤں گا ارحم دل ہی دل میں خود سے مخاطب رہا شام ہوتے ہی وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا جو مٹی کے چولے میں لکڑیاں جلا رہی تھی اممہ ارحم نے نہاید اداس لہجے سے ماں کو پکارا ارحم کی ماں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ہاں بول اممہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے ہر حال میں تو پتر گاؤں والے اس کی اجازت نہیں دیتے لیکن تیری ماں تیرے ساتھ ہے تو کر لے تجھے کسی نے رکا ہے ارحم کی ماں نے شفقت بھرا جواب دیا اور پھر سے لکڑیاں چلانے میں مصروف ہو گئی نہیں اممہ بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے اس نے انتہائی پریشان کن لہجے میں کہا جن سے اس کی ماں کے ہاتھ رک گئے اور وہ ارحم کی طرف دیکھنے لگی کیا بول رہے ہو پتر جی اممہ آ چندو آیا تھا تندور پر یہ کہہ کر ارحم نے سر نیچے جھپا لیا وہ جانتا تھا اس کی ماں پریشان ہو جائے گی اور اس نے ماسٹر جی کے پاس جانے سے روک دے گی جو اسے چھپ چھپ کر پڑھایا کرتے تھے اس کی ماں نے اسے جنجوڑ کر پوچھا پتر بتاؤ اب کیا بات ہے ارحم نے چندو کی بتائی ہوئی ساری باتیں اپنی ماں کو بتا دی جس سے اس کی ماں کو دھچکا لگا جس کا ڈر تھا وہی ہوا ارحم پتر وہی ہوا وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھ گئی ارحم کی ماں سخت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ سب کر سکتی تھی لیکن اپنے بیٹے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی یہ پنچائت والے ہمیں اب جینے نہیں دیں گے راج چندو راج چندر تو بھگوڑا ہے مسیبت کی کان ہے وہ ارحم کے آگے بولی جا رہی تھی اور ارحم اپنی ماں کی آنکھوں میں آسو جھل ملاتے دیکھ کر خود بھی عابدیدہ ہو گیا تھا لیکن اماں میں پڑھائی نہ چھوڑوں گا مجھے معلوم بننا ہے اس کی اماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے سو جانے کی ہدایت دی وہ ساری رات اسی پریشانی میں سو نہیں سکا تھا اس کی ماں بھی اسی پریشانی کے عالم میں رات بھا جاگتی رہی ہاں بھئی چھوکرے کیسی جاوے ہیں تمہاری عالی تعلیم سامنے سے آنے والا شخص پانچ چباتے ہوئے ارحم کے پاس تندور پر آ رکا حق و نا حق کی تمیز کرنا جان گیا تھا اور غلط کی آگے ڈڑ جانا اس کے جذبے کا حصہ تھا ہاں تھاکر چاچا بہت بڑیا ارحم نے تنزیہ جواب دیا تو تندور کے مالک کرشن نے وحشت زدہ نظر سے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اوہ چھوکرے تھارے کو کیا نہیں معلوم کہ گاؤں میں تعلیم نام کی کوئی اجازت نہ ہے اس نے تھاکر کے سامنے شیخی بغارنے کی بھرپور کوشش کی پھر تو کہے اپنی منمانی کرے ہیں ارحم نے اپنے مالک کی طرف نظر ڈالی ارحم کی آنکھوں میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اتمنان سے کہا مالک ہمارے دھرم میں علم کو حاصل کرنا فرض ہے تندور کے مالک کرشن نے تھاکر کی طرف کی نظر گھما کر دیکھتے ہوئے بولا یہ چھوکرہ مارے کو اب دھرم دھرم کا پارٹ پڑھا ہوئے ہیں جس پر میہ تھاکر نے زور در کہہ کہا لگایا اس بار کرشن دوبارہ ارحم کی جانی متوجہ ہوا اور بولا دیکھرے چھوکرے ایک تو تو گاؤ سے ایک تو تو گاؤ سے باہر جاوے ہیں دوجہ تنے زبان درازی کی مارے ساتھ اب سے تیری چھٹی آئندہ مارے تندور پر نہ آئے ہو ورنہ تھارے ساتھ ساتھ پنچائت مارے کام کو بھی آگ لگا دے ہوئے ہیں تندور پر گویا سارے جاہلوں کو ایک حجوم اکھٹا ہو گیا تھا وہ بھی بس اس پنچائت کو جانتا تھا جو راج چندر اور تھاکر کی بنائی ہوئی تھی اور ارحم کو برا بھلا کہنے لگے اس نے ارحم کو بازو سے پکڑ کر تندور سے باہر نکال دیا اور کہا اب تھارہ فیصلہ پنچائت ہی کرے ہے ارحم کی آنکھوں میں آسو تھے مگر وہ کچھ بولے بھی نہ ہی وہاں سے چل پڑا اسے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے اب وہ اپنے خواب پورے نہ کر سکے گا وہ اب کبھی نہیں پڑ سکے گا دل ہی دل میں سوچتے ہو روتا ہوا گھر جانے کی بجائے سیدھا بابا بھگولے کے مندر کی طرف بڑھ گیا وہاں موجود لوگوں کے حجوم میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا پندرہ سال کا انہنہ مجاہد جو جہالہ تر گمراہی کے اندھیروں سے خود کو نکالنے کی ٹھان کر بیٹھا تھا راج اندر اور تھاکر جیسے انپڑ اپنے ارد گرد نہ صرف جہالہ بلکہ بہت ساری برائیوں کو پروان چڑھانے میں پیش پیش رہتے تھے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے بجائے کام دھندے میں لگانے کو احمد دیتے تھے گمراہی نے ان کے دلوں پر ایسی سیاہ دھاک پٹھائی تھی کہ جو تامرگ سب کے لیے ناسور بن کر جنم لیتی رہے گی ابھی ارحم اسی سوچ میں گم تھا کہ آج روٹی نہیں لائے کہ آج روٹی نہیں لائے بھائی اس جملے نے اس کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا وہ اچانک سے اٹھا اور اس لڑکے کو گلے سے لگایا اور رو پڑا بھائی مجھے معاف کر دے میں آج تیرے لیے روٹی نہ لا سکا وہ زارو کتار رو رہا تھا دس سال کا راکیش ارحم کو اس طرح روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اس نے ارحم کو پاس بٹھاتے ہوئے کہا کوئی بات نہ ہے بھائیہ تو اس طرح روئے ہیں منہ اچھا نہ لگے ہیں بھگوان میرا کوئی بندوبست کر دے ہوئے ہیں تو کہہ پریشان ہوئے ہیں جب ہو لے آئے ہو ارحم نے راکیش کی ماسو ماکھوں میں دیکھا جو بھوک سے تل ملا رہی تھی ارحم روز صبح دوپہ راکیش کو روٹی دے جاتا تھا جو تندور میں بچتی تھی راکیش بن ماباب کے اکیلہ تھا مندیر میں ہی رہتا تھا ارحم کے اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی وہ روز اس سے ملنے مندیر آ جاتا راکیش اس سے ملوانے مندیر کے پندیت بابا بھگو لے کے پاس لے جاتا جس سے راج چندر کو شک ہوا کہ ارحم پڑھائی کے معاملے میں پندیت سے اشروات لیتا ہے اس نے راکیش کو تسلی دی کہ وہ کل ضرور اس کے لئے روٹی لائے گا تھارہ دھنے واد بھائی اپنا خیال رکھنا اس نے راکیش کا شانہ تھپ تھپ آیا اتنا کہہ کر وہ گھر کی جانب روانہ ہو گیا گھر پہنچتے ہی ماں سے روٹی مانگی اور کھانا کھا کر ماں کی گود میں سر رکھ کر سارے دن کی کہانی ماں کو سنا دی اور وہیں سو گیا ماں محبت سے کبھی چاند کی طرف دیکھتی کبھی اپنے ارحم کی طرف کنہ سونا بنایا ارحم نے میرا زمین کا چند اس نے ارحم کا ماتھا شفقت سے چمار دعائیں دینے لگی ماسٹر جی ماسٹر عمر جو ارحم کو پڑھانے قریب کے گاؤں سے آتے تھے ارحم کو گھر سے دور درف کے سائے میں بیٹھ کر پڑھانے میں مصروف تھے کہ ارحم کی بلانے پر انہوں نے اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے جواب دیا جی بیٹا استاذ جی علم حاصل کرنا فرض ہے تو کیا یہ ہر مذہب میں اپنے اس مذہب کی پیروی کرنے والوں پر فرض نہیں ہے ماسٹر عمر نے ارحم کو بغور دیکھا اور مسکرا کر کہا بیٹا ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں یہ گوہر نایاب اللہ نے اشف المخلوقات کے لئے چنا اشف المخلوقات میں سب انسان یقصہ شمار ہو جاتے ہیں علم سب کے لئے یقصہ نازل فرما دیا گیا ہے سمجھانے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں مگر حکم سب کے لئے ایک جیسا ہی ہے ہمارے لئے قرآن مجید اور باقی مذہب کے لئے ان کی آسمانی کتابیں نازل فرمائی مگر صرف اتنا ہے جنہوں نے حکم کو ترجی دی اور اس کے مطابق علم سیکھا وہ سیکھا اور سمجھ وہ سیکھ اور سمجھ گئے اور کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے اپنی افل کو ترجی دی اور انہیں احکامات میں رد و بدل کی وہ کچھ عرصہ جی اور ہمیشہ کے لئے اپنے نام کے ساتھ نستنابود ہو گئے ساری بات حاصل کرنے کی جستجو ساری بات حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے علم ایک ایسی عظیم دولت ہے جو جاننے والے اور جاہل میں لفظوں رہن سہین بول چال میں واضح فرق دکھا دیتا ہے ارحم بڑے دھیان سے ماسٹر عمر کی بات سن رہا تھا اس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا جی جیسے راج چندر میہ تھاکر راج چندر میہ تھاکر اور آپ میں کتنا فرق ہے نا ماسٹر جی ماسٹر عمر مسکراتی ہے لیکن شاید یہ ان کی ارحم کے ساتھ آخری ملاقات تھی وہ اس کی مسکرات آخری بار دیکھ رہے تھے وہ انجام سے انجام تھے شام ڈھلنے لگی ماسٹر جی اپنے گاؤ روانہ ہو گئے ارحم کسی گہری سوچ میں ڈوبا اپنے گھر کی طرف چل دیا کہ راستے میں اسے مور و مال ملا پیٹے تین لوگوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بے ہوش کر کے ویران کمرے میں رکھ دیا ارحم کے گھر نہ پہنچنے پر ارحم کی والدہ نے ارحم کے والد کو بار بار کہنا شروع کر دیا اتنی رات ہو گئی ہے ارحم نہیں آیا جی مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے ازاروں خطار رو رہی تھی اس کے والد نے آس پاس گاؤں میں سب جگہ معلوم کر لیا تھا مگر انہیں ارحم کہیں نہیں ملا تھا جیسے تیسے صبح ہوئے اور گاؤں میں ارحم کی گمشدگی کی بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی تین دن ارحم کو نامعلوم جگہ پر قید میں رکھا گیا ارحم کی والدہ رو رو کر بے حال زمین پر لیٹی تھی کہ زور زور سے دروازہ بجا اور ارحم کے والد کو مخاطب کیا چاچا صوفی مائی رحیمہ تم دونوں کو پنچائت میں سرپنچ بلاوے ہے جلدی آ جاؤ ارحم کی مائی ہر بڑائی اٹھی ہوئے دروازی کی طرف لبکی دونوں بھاگتے ہوئے پنچائت میں پہنچ گئے جہاں انہوں نے ارحم کو رسیوں سے بندہ دیکھا پنچائت کا سرپنچ پگڑی باندھے چار پائی پر بیٹھا ہوکا پی رہا تھا جبکہ باقی کے لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے راج چندر اور مائی اٹھاکور بھی اسی پنچائت میں موجود تھے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سرپنچ دادو رام نے آواز لگائی کھول دے چھوڑے نو ارحم کو رسیوں سے آزاد کر دیا گیا مسلسل قیادر بھوک نے ارحم کو بری طرح نڈھال کر دیا تھا ہاں مائی اٹھاکور کیا مسئلہ لائے ہے رہے تو بھول مائی اٹھاکور نے کہا سرپنچ جی یہ چھوڑا گاؤں کی مان مریادہ توڑے ہیں علم حاصل کرے ہیں اپنے دوسرے گاؤں سے ماسٹر آوے ہیں اس نو علم دینے تنے تو پتا ہے پتا سے یہ اصول ہمارے گاؤں میں نہ چلے ہیں ایک چھوڑا آلفل پڑھ کے گاؤں کے باقی سارے چھوڑوں نو بھاگی بنانے کی بنانی کو ایسا کرے ہیں اب سب ہی علم میں لگ جاویں گے تو کام دھندہ کس نے کرنا ہے پنچائت میں خاموشی چھا گئی تھی ہاں جی چھوڑے اب تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے کیا چاوے ہے تو ارہم باوجود کمزوری کے کمزوری اور بھوک سے نڈھال ہونے کے اٹھ کر کھڑا ہو گیا سرپنجی دولت اور پیسہ کمانے کے سو طریقے ہوں گے مگر پھر بھی اگر علم نہیں ہے تو انسان جاہل ہے شعور سائیکل اور رکشہ ٹھیک کرنے سے نہیں آتا تجربے اور مشاہدے سے آتا ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا وہ واپس سے زمین پر گر گیا تھا پنچاز نے موجود تاسب بری شخصیت کا مالک رات چندر گسے سے لال پیلا ہو کر بولا سرپنجی یہ چھوڑا تین دن کا بھوکا سے مگر اس کی دمسیدھی نہیں ہوئی سرپنج نے ہکا چھوڑتے ہوئے رات چندر کو خاموش ہونے کا کہا بول چھوڑے آگے بول سرپنج نے ارہم کو دوبارہ مخاطب کیا سرپنج مذہب کا ہندو ضرور تھا مگر انصاف سے کام لیتا تھا دیکھو جی سرکار رات چندر اور می اٹھاکر نے پورے گاؤں میں علم کی اہمیت کو حکارت میں بدل رکھا ہے کیا ہو جائے اگر ہر گھر میں اپنے اپنے دھرم کی تعلیم دی جائے اس کو جہالت اور گمراہی کے اندھیرے سے نکالا جائے تو تو کیا چاہے ہے چھوڑے اپنا مدہ رکھ اپنا مدہ رکھ سرپنج نے گلند آواز میں کہا بات اتنی سی ہے اگر راج اور تھاکر واقعی اس گاؤں کے بھلے مانس لوگ ہیں تو اسی کی دکان کے تھوڑے فاصلے پر انہی کے دھرم کے مندیر میں راکیش نامی بچہ بین ماں باپ کے ہیں روز بھوکا سو جاتا ہے اس جیسے بہت سے راکیش ہے جو بھوکے سوتے ہیں مگر یہ اتنے لاعلم ہے یہ کہاں کی بھلائی ہے انہیں کھانے کو نہیں دیا جاتا یہی علم سے دوری ہے جو علم سے دور رہتے ہیں وہ احساس انسانیت سے خالی ہوتے ہیں اس گاؤں میں ماسٹر جی بھلائے جائے اور تعلیم عام کی جائے تاکہ کوئی چھپ چھپ کر نہ پڑھے ارہم کی حالت بگڑتی چلی گئی اور وہ اب بولنے سے کاثر ہو چکا تھا اس کی ماسس کے لے کر روتی رہی والد گھٹنوں پر سر رکھے بے بس روتا رہا ارہم کی بات مکمل ہوئی تو سرپنج نے فیصل سنانے کا سوچا ارہم نے اپنی ماں کی طرف پیاسی نگاہوں سے دیکھا اس کی ماں نے پنچایت کے لوگوں سے ارہم کو پانی پلانے کی اجازت مانگی اسے اجازت دی گئی تھوڑے توقف کے بعد سرپنج نے سب کو مخاطب کیا اور کہا چھوڑے کا جنمی اتنا بڑا نہ ہے اب سے ہم اس کی باتوں پر غور کرے ہیں لیکن راج چندر اور می اٹھاک اور تم دونوں گاہن والوں اتنا ڈرا کے رکھے ہیں یہ تمہاری دونوں کی نا اہلی ہے اور تین دن چھوڑے انہوں پنچایت سے بے خبر رکھے ہو اور پنچایت کے اصولوں کے خلاف عمل کرنے کے جرم میں تھارے دونوں کے واسطے سزا رکھی ہے اب سے تم دونوں کو اس گاؤں سے نکالا جاوے ہیں اب کے بعد تھارے دونوں کا وجود مارے گاؤں میں نظر نہ آوے ہیں سمجھ گئے راج چندر اور می اٹھاکر دونوں سرپنج کی اس فیصلے سے حیران تھے انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی چالاکیوں سے وہ پنچایت کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں گے لیکن معاملہ اس کے بلکل برقس ہو گیا تو دونوں مکار سرپنج کے پاؤں میں بیٹھ گئے منتے کرنے لگے مگر تب تک سرپنج سمیز سب جانے لگے سرپنج نے ارحم کو گھر بھیجنے کی ہدایت جاری کی ارحم کے والدین اسے لے کر گھر آئے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی ارحم نے ماں اور باپ کی طرف مسکرا کر دیکھا اس کے کانوں میں ماسٹر عمر کی بات گونجتی رہی جو حکم کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ سیکھ اور سمجھ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں وہ مسکرا رہا تھا مسلسل تین دین کی بھوک اور پیاس اور میاں تھاکر کی مار نے ارحم کو موت کی موں میں اتار دیا تھا آخر ہشکی لیتے ہی ارحم نے آنکھیں بند کر دی اور اس کی روح پر واس کر گئی ارحم کے ماں باپ پر قیامت اتری تھی پورے گاؤں میں ارحم کی بہادری اور علم کی تعریفیں ہونے لگی تھی آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے دھرم کا علم حاصل کرنے لگے تھے ماسٹر عمر ارحم کی قبر کے پاس بیٹھ کر ارحم سے مخاطب ہوئے میرے عظیم مجاہد اب تیرا علم مکمل ہوا تم نے حکم مانا اور اس کے مطابق عمل کیا تم کامیاب ہوئے میرے شیر دل بچے وہ آسو پوچھنے لگے گاؤں میں اب ہر بچہ کھل کر پڑ سکتا تھا تعلیم دشمن لوگوں کا خاتمہ ہو چکا تھا لیکن اس کی کمی تھی جو اپنے خواہ پورے کرنا چاہتا تھا وہ مہباب کا اکلوتا تھا اس نے جان کی بازی لگائی مگر شعور جاگر کر گیا وہ ارحم تھا وہ ارحم کے قابل تھا تو یہ سٹوری یہی ختم ہوتی ہے امید کرتی ہو آپ سب کو ایک کہانی ضرور پسند آئی ہوگی چھوٹی سی تھی بہت پیاری تھی اور سچ میں بہت ہی اچھی اس میں سبق اور سیکھ موجود تھی تو آپ سب کو اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کتنی اچھی لگی اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیر آئیکن کو ضرور دبا دیں اپنے کانٹیکس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں ان نئے رائٹرز کو ضرور سراہیں انہیں ضرور اپنا سپورٹ کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیر آئیکن کو ضرور دبا دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ